فیدہ حسین شاہ صاحب جو پورے پاکستان میں واہی تی ایس ایس ٹاپر ہیں پینتالیس سال کے قریب عرصہ ہونے والا ہے سی ایس ایس میں ان کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا پاکستان میں شاید پہلا بندہ ہوں گا جس نے سی ایس ایس کرتے وقت بتایا تھا کہ میں پورے پاکستان میں ٹاپ کروں گا میرا ڈسٹرک لڑکانہ سندھ کا ایک ڈسٹرک ہے اس کے ایک چھوٹے گاؤں سے میرا تعلق ہے اور میرے والد صاحب جو تھے وہ زمین دارہ کرتے تھے سی ایس ایس میں نے دوہزار چھے کا ہمارا بیچ ہے جو کہ دوہزار ساتھ میں ہمارا ایکزیم ہوا تھا اس میں میں نے پاس کیا جب میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں نے اس میں ٹاپ کرنا ہے اور میں نے اس کا پورا پلان بنایا تھا اور ایون جب میں پڑھتا تھا تو میری ٹیبل کے سامنے میری مارک شیٹ جو نہ وہ لگی ہوتی تھے تو میرے کیو ساتھیں کرتے تھے باہر جا کے کہتے پاگل ہو گیا ہے جو کسی کو پتا نہیں ہے میںієں پہ پاس نہیں کروں گا میں ٹاپ کروں گا پورے پاکستان میں اور اس نے مارکٹ بھی جو نا سامنے لگائی ہوئے کتنے نمبرز لوں گا میں آئی ٹھنک پاکستان میں شاید پہلا بندہ ہوں گا جس نے سی ایس ایس کرتے وقت بتایا تھا کہ میں پورے پاکستان میں ٹاپ کروں گا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی اور وہ میں نے کیا اب تک آپ کے اسکور جو آپ کے مارکس ہیں اس تک کوئی نہیں پہنچ پایا جی الحمدللہ ابھی تک جو نا وہ میرا ریکارڈ کسی نے نہیں دورا بڑی مسکنسپشن ہے ہمارے لوگوں کے درمیان کو سی ایس ایس کرنے کے لیے اٹھارہ گھنٹے پڑھنا پڑھتا ہے کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اٹھارہ گھنٹے ٹیبل پہ تو بیٹھ سکتے ہیں پر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو شاید ہمارے پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو دیٹیل میں آپ کو بتا سکوں بٹ اتنا میں اس ٹائم کی کمی کو سامنے رکھتے بھی بتاؤں گا کہ آپ کو صرف اور صرف آٹھ گھنٹے پڑھنا ہے آٹھ گھنٹے آرام کرنا ہے اور آٹھ گھنٹے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اپنے دوستوں کو ٹائم دیں ہینگ آؤٹ کریں اور ریلیکس رہیں جب میں نے سی ایس کی تیاری شروع کی تھی میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ جو سی ایس ایس ہے اتنا مشکل امتحان ہے کوئی نوین پرسنٹیج پہ وہ پاس کرتا ہوگا کوئی نیگٹیو مارکنگ ہوگی آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ اپشنل سبجیکٹ تین تیس نمبر پر پاس ہوتا ہے کمپلسری سبجیکٹ چالیس نمبر پر پاس ہوتا ہے کمپلسری میں تین سبجیکٹ ہیں جنرل نالج کے پاکستان افیرس چالیس نمبر پر پاس ہوتا ہے اگر آپ نے ایک پیپر میں بیس نمبر لیے وہ فیل ہو گئے دوسرے میں آپ نے تیس لیے وہ بھی فیل ہو گئے اگر آپ نے تیسرے میں ساٹھ پینسٹھ نمبر لے لیے اور تینوں کو ملا کے ایک سو بیس ہو گئے تو وہ بھی پاس ہیں اب اس سے زیادہ آسان ہی کیا ہو سکتی ہے اس سے ایک سٹیپ اگر میں آپ کو اور آگے جا کے بتاؤں کہ نہ صرف یہ بلکہ جو پیپر آتا ہے تو سوال ذہن میں آتا ہے کیا پتہ نہیں کس طرح کا پیپر ہوگا اس میں آپ کو سات سوال دیے جاتے ہیں جس میں سے چار کرنے ہوتے ہیں تین کی گنجائش ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہے سی ایس اتنا مشکل امتحان ہے سارے کے سارے کرنے ہوں گے یعنی آپ کو فورٹی پرشنٹ کی تو چوئیس ہے نہ صرف یہ بلکہ اس میں سے ایک سٹیپ اور آگے جاؤں تو بیس نمبر کے ایم سی کیو آتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو نیگٹیو مارکنگ کوئی نہیں ہے فل تو کو پرگرام بھی لگا لیں ٹوٹل جو نا الیجیبیلٹی گریجیوشن جو نا وہ منیوم سیکنڈ کلاس آپ کی ریکوائیٹ ہے اگر کوئی بندہ تین تیس نمبر بھی نہ لے کوئی چالیس نمبر بھی نہ لے سکے تو اس میں سرکار کا قصور تو نہیں ہے تو اس سے زیادہ کوئی آسان چیز ہو سکتی ہے سی ایس ایس کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا سی ایس ایس کرنے کا خیال میں نے اپنی زندگی میں بڑے دراسٹک قسم کے ناملی لوگ ایک چیز چھوڑ کے بہتری کی طرف جاتے ہیں میں نے میڈیکل چھوڑ کے کامرس کی طرف چلا گیا پھر ایک دن میں نے اخبار میں ایک انٹرویو پڑھا تھا کہ جو چارٹڈ اکاؤنٹنسی ہے تو اس میں زیرو پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے جو بندہ سی اے کر لیتا ہے تو اس کو جواب کا کوئی ایشو نہیں ہوتا پھر میں نے اس کو چھوڑ کے بی کام کو پھر میں نے جو ان کی پی پی ٹی تھی اس کے لیے تیاری کی اس میں میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا پھر میں نے چارٹڈ اکاؤنٹنسی کی کراچی میں یہاں سے کیمپ سے اور اس میں مجھے ہر سال سکولرشپ ملتا رہا پھر چارٹڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کو چھوڑ کے پھر میں نے پبلک سیکٹر کی طرف آیا اور پھر پبلک سیکٹر میں میں نے پتا کیا کہ جی سب سے بہترین چیز کیا ہے کیا ہے جو کہ آپ کے ٹاپ کے لیول ٹی ہو سکتی ہے پبلک سیکٹر کی طرف آنے کے بعد آپ نے سندھ پولیس کا انتخابی کیوں کیا دیکھیں ہمارے بارہ محکمہ ہوتے ہیں جو کہ جن میں سب کسی بھی گروپ میں جا سکتے ہیں اپنے میرٹ کے حساب سے کیونکہ میں ٹاپر تھا تو میں کسی بھی محکمہ میں جا سکتا تھا پولیس میری چوائس تھی اور بائی چوائس جو ہے نا میں پولیس میں آیا ہوں اب اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو شکایت ہیں وہ پولیس سے شکایت ہیں اور پولیس کے پاس اللہ نے یہ بھی ایک اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جانا وہ موٹیویٹنگ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جانا میں پولیس میں آیا ہے کتنے سی ایس 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 سوڈنٹس آپ تیار کر رہے ہیں پڑھنا میرا ہمیشہ پیشن رہا ہے اور ایون جب میں تیاری کرتا تھا تو اس وقت بھی لوگ مجھ سے گائیڈنس لیتے تھے میں ان کو پڑھاتا تھا تو جو میرے باقی پولیگز ہوتے تھے کہتا ہے کہ یار یہ پاگل بندہ ہے دیکھو یار اپنا ٹائم زیار کر رہا ہے سارا جنہوں لوگوں کو پڑھاتا پڑھتا رہتا ہے تو ماشاءاللہ سے سات سو سے زیادہ لوگ ہیں جن کو میں نے سی ایس ایس کرایا ہے اور وہ سی ایس ایس آفیسرز ہیں ان سارے سی ایس ایس کے جنہوں میں احکموں ہیں پاکستان کو جب الحمدللہ گریل اس سے نکالا گیا تو اس وقت جو تیرہ رکنی وفتہ ہے انٹرنیشنلی آپ نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی تو وہ کتنا چیلنجنگ تھا اور ہزاروں لوگوں میں سے آپ کو چنا گیا تو اس وقت کیا فیلنس تھی کیا گیفیت تھی آپ کی جب یہ پاکستان فیٹ اپ کی گریلنس سے نکل رہا تھا تو اس کے دو پارٹس تھے ایک اس کا تھا تھیارٹیکل پارٹ جو انہوں نے پاکستان کو ٹاسٹ دیئے تھے کہ یہ آپ نے چینجز کرنی ہے اپنے لوگ کو امپروو کرنا ہے اپنے سسٹمز کو امپروو کرنا ہے وہ ہم نے پارٹ پہلے کمپیٹ کیا اس کے بعد پر اس کو ہم کہتے ہیں ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ آکے چیک کرتا ہے کہ واقعی یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے یہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے یعنی ہم نے ان کو مطمئن کرنا تھا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے کر رہے ہیں اور سسٹینبل ہے تو اٹ وزا ویری چیلنجنگ اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک انڈین میمبر بھی تھا تو جس کی وجہ سے اور زیادہ وہ چیلنجنگ ہو گیا اور ان کے بہت سارے جو نبا کوششنز تھے کہ جن کو جنہ ہمیں مطمئن کرنا تھا الحمدللہ سن کی طرف سے جنہ مجھے نومنیٹ کیا گیا میں اپنے سارے سینئر افسران کا جنہ کو شکر گزار ہوں اپنے آئی جی صاحب کا اور اپنے ایڈش لائی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بھروسہ کیا اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان سب کو ہم نے جنہ کو مطمئن کیا اور میں نے اپنا حساس میں ڈالیا ماشاءاللہ انتہائی قابل آفیسر ہیں انٹرنیشنلی لیول پر آپ نے چیزیں منیج کی ہیں تو آج کل آپ سی ٹی ڈی میں پوسٹیڈ ہیں یہ بتائیں کہ سی ٹی ڈی کے اندر کیا چینجنگز لا رہے ہیں جی سب سے پہلے تو ایک نیا فیڈامنا ہے آج کل دیکھیں کہ ٹیرر فیننسنگ کا جو کہ ہمارا فیٹیف کا بھی حصہ تھا لیکن کوئی بھی ٹیرزم کنسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی فیننسز ایک اہم رول پلے کرتی ہیں جو بھی اس کے سمپیتائیزرز ہوتے ہیں جو آسس کرنے والے ہوتے ہیں ہینڈلرز ہوتے ہیں ان کو پیسے کے بغیر وہ کام ہوتا نہیں تو میرا جو نا وہ ٹارگیٹ ہے کہ جو ٹیرر فیننسنگ ہے نا اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو ٹیرر ایکٹیوٹی بھی جو نا واقعی کنٹرول ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کا جو نا وہ سٹینڈرڈ کا ایک ٹیرر فیننسنگ جو نا وہ یونٹ جو نا وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں یعنی سی ٹی ڈی اس کیپیبل ہو جائے گی کہ جو اس کی ایفیشنسی ہے کام کرنے کی وہ آپ کی ملٹپل ٹائم جو نا وہ انکریز ہو جائے گی جو ہماری ہیمن انٹیلیجنس ہے اور اس کی یوٹلائزیشن بھی بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور اس پہ جو ہماری اس وقت اوور ریلائنس ہے وہ ہماری کم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ سٹی ڈی جو نا وہ آنے والے دنوں میں ایک مریکولس کام کر رہے ہیں